بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو ایچ ایمنز کیچن آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی امی چاکلٹ کیک کی ریسپی لے کے آئی ہوں جو بہت ہی آسانی کے ساتھ اوپن کے بغیر بنا سکتے ہیں تو ریسپی کا کوئی بھی پارٹ مسمت کیجئے گا تو آئیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک بول میں لیں گے دو انڈے ایک کپ شگر لیں گے یہ پاورڈر شگر یوز کی ہے میں نے منیلا ایسنس 1 ٹی سپون سالٹ لیں گے 140 ٹی سپون ان کو بہت اچھے سی وز کر لیں گے اگر آپ الیکٹرک بیٹر یوز کر رہے ہیں تو نورمل دانے دا چینی بھی لے سکتے ہیں کیونکہ ہنڈ بیٹر سے اس کو ریزولف کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ایک سمودھ سا بیٹر تیار ہو چکے ہیں اب اس میں ہاف کپ آئیل ایڈ کریں گے گھی بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو بھی اچھے سی مکس کر لیں گے اس میں جب آئیل اچھے سی مکس ہو جائے گا تو اس میں آدھا کپ دھئی ایڈ کریں گے اور اس کو بھی مکس کر لیں گے تو بہت ہی سمودھ سا بیٹر تیار ہو چکے ہیں اب اس کو ایک سائٹ پہ رکھ لیں گے اب ایک برٹر میں ون اڈا ہاف کپ میدہ ایڈ کریں گے میں نے یہاں پہ ٹو فیفٹی گرامز والا کپ یوز کی ہے اب اس کو اچھے سے چھان لینا ہے میدہ چھان لینے کے بعد اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ کوکو پاورڈر ون ٹی سپون بیکنگ سوڈا اور ہاف ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ان سب کو بھی اچھے سے چھان لیں گے اب ان سب چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے تو یہاں پہ سبھی ڈرائے انگریڈینٹس بہت ہی اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب کافی مکچر تیار کر لیتے ہیں تو اس کے لیے گرم پانی میں ون ٹی سپون انسٹنٹ کافی ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے پانی تقریباً ہاف کپ لی ہے اور یہ بلکل اُبلتا ہوا پانی ہونا چاہیے اب جس برطن میں کیک بیک کرنا ہے اس کو ریڈی کر لیتے ہیں اس کی بیس پہ اس طرح سے سالٹ ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے پھیلا لیں گے اس کی اوپر کوئی سٹینڈ رکھیں گے اور کور کر کے دس من کے لیے اس کو پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھیں گے اب جو انڈے والا بیٹر تیار کیا تھا اس میں سارے ڈرائے انگریڈینٹس ایڈ کریں گے اور ان کو کر لیں گے بہت ہی اچھے سے مکس ایک سائیڈ پہ فولڈ کرتے ہوئے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائیں گے تو ان میں کافی والا مکچر ہاف ایڈ کریں گے اور یہ گرم گرم ہی ہونا چاہیے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا تو باقی کافی کا مکچر بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے اس سے کے کے اندر بہت ہی اچھا فلیور آئے گا تو بیٹر یہاں پہ بہت ہی اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے بہت سمودھ بیٹر پیدا ہے اس کے بعد اس کو ایک مولڈ میں نکال لیں گے تو یہاں پہ دس منٹ گزر چکے ہیں تو بیکنگ ٹرے کو بہت ہی احتیاط کی ساتھ اس پتیلے کے اندر رکھیں گے کیونکہ پتیلہ بہت ہی گرم ہے اور اس کو کور کر کے فورٹی ٹو فورٹی فائی منٹس کے لئے بیک ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور اس کے بعد ایک چھوری کی مدد سے چک کر لیں گے کیک بلکل ریڈی ہو چکا ہے کیک کو تھنڈا ہونے دن ہے اور جب تھنڈا ہو جائے گا تو چھوری کی مدد سے اس طرح سے سائٹ سے الگ کر لیں گے اس سے کیک کو نکالنے میں بہت آسانی رہے گی اب کوئی ٹری اس کی اوپر رکھ کے کیک کو نکال لیں گے اس طرح سے کیک بہت ہی آسانی کے ساتھ نکل آیا ہے ساتھ ہی بٹر پیپر کو اتار لینا ہے اب کیک کو پلین کرنے کے لئے اوپر سے اس طرح سے کار لیں گے اور جائے تو اس ٹیپ کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور کیک کے اوپر کوئی چوکلٹ ٹاپنگ لگا لیں گے اگر اس ٹاپنگ کی ریسیپی آپ کو چاہیے تو میں اپنے چینل پر لگا چکی ہوں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا یہ ٹاپنگ بہت ہی آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں گھر پر اور اس سے کیک کا فلیور بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے اب کیک کو ایک الگ ڈیش میں نکال لگتے ہیں بہت ہی احتیاط کے ساتھ بہت ہی امیزنگ اور ڈیلیشیس کیک بن کے ریڈی ہو چکا ہے کومیرس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو آج کی ریسیپی کیسی لگی ریسیپی پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو ملتے ہیں کسی اور ریسیپی میں انشاءاللہ تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھے گا اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ بگا ہم